سب سے پہلے ذکر وزیر آزم عمران خان کا جو کہتے ہیں کہ لوٹ مار کرنے والوں پر رحم اور اینا روز سے معاشرے کا بیڑا غرق ہو گیا لوگ کہتے ہیں عمران خان رحم نہیں کرتا کیا کرپ مافیا کو معاف کر دو رحم کمزور اور غریب طبقے کے لیے ہے بڑے ڈاکو پر رحم نہیں کیا جاتا وزیر آزم کا اسلام آباد میں انٹرنیشنل رحمت اللہ العالمین کانفرنس سے خطاب کہا کہ سیاست بروکرسی سمیت ہر جگہ ہمارے سامنے مافیا بیٹا ہے لوگ خیرات سب سے زیادہ دیتے ہیں لیکن ٹاکس نہیں دیتے ٹاکس نہیں دیں گے تو ملک کیسے چلے گا ہمارے سامنے ایک بڑا مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں جو ایک کرپ نظام سے مال بنا کے تکڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میڈیا میں بیٹھے ہیں سیاست میں بروکرسی میں ہمارا کام ہے جد و جہد کر کے ان کو شکست دینا مجھے کہتے ہیں لوگ آپ میں رحم نہیں ہیں جن لوگوں نے اس ملک کو کنگال کر کے مکروز کر دیا ان کو ماف کر دیں میرا کام ان کو ماف کرنا نہیں ہے میرے پیسے نہیں انہوں نے چوری کیے قوم کے پیسے کیے ہیں یا لوگ غربت میں پھسے ہوئے ہیں لوگ مہگائی میں پھسے ہوئے ہیں کیونکہ لوگوں کا پیسہ چوری کر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبرتناک سزائی دین تھی جو کرپشن کرتے تھے وہ بھی ماف کر سکتے تھے وہ تو رحمت العالمین تھے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رحم ہوتا ہے کمزور طبقے کے لیے غریب طبقے کے لیے جو بچارہ پسہ ہوا طبقہ ہے مازور ہیں جو یتیم ہیں رحم تو ان کے لیے ہوتا ہے بڑے بڑے ڈاکوں کو کون رحم کرتا ہے بہت تو معاشرہ اپنے تباہ کر دیں گے رحم کر کر کے تو این آ رہا ہو دے کے تو معاشرے کا بڑا گھر کیا ہم نے پاکستان میں ہم خیرات سب سے زیادہ دیتے ہیں لیکن ٹیکس ہی نہیں دیتے ہیں تو ملک کیسے چلائے ہم لوگوں کو تعلیم دینی ہے ہسپتال بنانے ہیں لیکن دنیا میں سب سے کم ٹیکس دیتے ہیں ہم یا رشوت آپ دیتے رہیں گے ٹیکس آپ نہیں دیں گے یہ نہ سمجھے کہ آپ عظیم قوم بنیں گے اور یہ جو ہم کہتے رہے دیں جی میں لاہور کو پیرس بنا دوں گا تو میں آئیشن ٹائگر بنا دوں گا ہم نے پاکستان کو انشاءاللہ مدینہ کی ریاست کے اصولوں پر قضیم قوم بنانا ہے